موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی ہو سیرت بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک ایسے ایشو کو لے کر جو اس پوری دنیا میں ایک ہوا ہے اور یہ ہوا صرف آج کا ہی نہیں ہے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جب جب امریکہ میں الیکشنز ہوئے ہیں تو پوری دنیا سمیت پاکستان نے بھی اس ہوا کو اپنے اوپر سوار کیا اپنے اوپر تاری کیا اس میں پورا پورا ڈوبا ہے اس کے نتائج کے لیے بے چہن رہا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے فوکس ہونے یا نہ ہونے سے امریکن الیکشنز پر کیا فرق پڑتا ہے کیا چھوٹی ریاستوں کا امریکن الیکشنز پر فوکس کرنے کی یہی وجہ رہ گئی ہے کہ وہ ہاتھوں میں کشکول لے کر کھڑے ہو گئے ہیں ان کی مثال ایسی نہیں لگتی کہ اشارے کے اوپر ایک بھکاری کھڑا ہے وہ ایک گاڑی والے کے پاس جاتا ہے وہ اپنے مائن میں یہ کونسٹ بنا رہا ہے کہ میں اسے ایسے کس طریقے سے مانگوں کیا اس کو اس کی ماں کا واسطہ دوں اس کو اس کی اولاد کا واسطہ دوں کہ جس سے میرا کشکول بھر جائیں لازم اگر وہ اپنے اس کشکول کو ایک طرف رکھ کر ایک سائٹ پہ رکھ کر اس گاڑی والے سے اپنے روزگار کا مطالبہ کرے گا تو کیا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا اس کی پرابلم سالف نہیں ہوگی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی کہیں اور اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ الیکشن کون جیتے گا تو ناظرین جو بھی جیتا کیا اس نے کوئی مسئلہ حل کیا کیا پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی میں کمی آئی فلسطین کا مسئلہ حل ہوا سعودی عرب اور ایران کا پرابلم سالف ہوا یو این اے نے کوئی پرابلم سالف نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیے تو صرف نا ہی نا ہے مجھے اسے فیق بات کا جواب دیجئے کہ امریکہ میں صدر بدلنے سے کہ امریکہ کی پولیسیز بھی بدلتی ہیں اور اگر پولیسیز بدلتی ہیں تو کچھ بدلہ کیوں نہیں پھر کوئی بھی صدر دیتے کیا فرق پڑتا ہے اور جب فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر امریکہ کی کیا حصیت رہ گئی ہے یہ لمحہ فکر ہی آئے اور یہ امریکہ کے لیے لمحہ فکر ہی آئے اگر ہم ماضی میں جائیں تو صدر اوباما آئے کیا بلیک پیپل کے پروپلم سالف ہوئے ان کی مشکلات نے کمی آئی نہیں آئی کچھ نہیں ہوا تو جناب صدر تو بدل جاتے ہیں پولیسیز نہیں بدلتی ہیں اگر ڈانالڈ ٹرم کے پچھلے ٹینیور کو دیکھا جائے تو اس میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بہت زیادہ دیس لائکنگ دیکھتی بھی ہے پھر وہ امریکہ ہو امریکہ سے باہر ہو مطلب وائل وائل اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہی ہے پھر بھی مقابلہ اتنا سخت اتنا کانٹے کا آخر ایسی کونسی قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ عوام کی طاقت ہے یا وہ جمہوریت کی طاقت ہے اور اگر نہیں تو پھر جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی اتنی بڑی سٹیٹ کے الیکشنز کا فیصلہ بھی کچھ قوتیں کر رہی ہیں تو جناب پھر تو ہم نام کے برنام ٹھہریں ایک دوسرے بڑی کیچڑ اچھاتے جا رہے ہیں پھر نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ الیکشنز پاکستان میں ہو یا امریکہ میں نتیجہ سیلیکٹی نہیں ہوتا ہے اجازت دیجئے موسیقی